دعا سرکارِ ولی و الاسر حجتِ دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجتِ ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضر سات و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیل و عینا حتا تسکنہو ارزکتو و تومتعفیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا علی محمد باواز بولن سلوات پڑیے اس سے بولن پڑ سکتے ہیں تو بعد جماعت عبادت فرمائیں صلوات باواز بولن سلوات محمد و علا سید الانبیاء و المرسلین صلوات والہ الطیبین الطاہرین الماسمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نعرِ تکبیر جشن والی آواز کوئی نہیں نعرِ تکبیر سلامت رہیں کوشش کریں میرے خیالے پائی جی تُسے گیا وہاں تھوڑا جینا آج وہاں پچھے جیرے بیٹھے ہو کیمرے تھے تھوڑا تھوڑا میرے خیالے اور تھوڑا تھوڑا گیا آ جاؤ تاکہ پھر بار بار آکھنڈی ضرورت نہیں رائے گی بشم اللہ بہت شکریہ پائی اسنین جی پائی اسنین اگیا ہوگی سلامت رہ پائی جان تُسی ذرا تکلیف معذرت تُسی اتھیا اونا دے میں پڑھنا کوئی سے چلیں وہاں ستون دی تیک ہے یہاں ولایت کی تیک میں بیٹھے نعرِ تکبیر سلامت رہیں آباد رہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت نعرِ حیدری دونوں بازو بلند کر کے آغاز جشن ہے نعرِ حیدری نعرِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر اپنے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلوات پڑھئے گا محمد وآلِ محمد کی ذات پر بلند سلوات پڑھئے گا ناہیتی واجب الاقترام محبانِ محمد وآلِ محمد حمد ہے اس کی جو لائکِ حمد ہے سلامت رہیں حمد ہے اس کی جو لائکِ حمد ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر درود و سلام آئے شکر اس کریم کا جس نے ہمارے کشکولِ دل میں ولایتِ امیر المومنین کا خزانہ رکھا بہبانِ محمد وآلِ محمد آج کے جشن کی مبارک بات سب سے پہلے ان ہستیوں کے حضور کے جن کا شجرہ شجرہِ تیبہ ہے سلامت رہیں سب سے پہلے جشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کے جن کا شجرہ شجرہِ تیبہ ہے پھر آج کے جشن کی مبارک بات ان ہستیوں کے حضور کے جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے سلامت رہے جن کی اولاد پہ آج بھی صدقہ حرام ہے دعا ہے مالک بانی آنے جشن حاضرین جشن کے رزق عزت بخت میں اضافت مالک میرے بھائی نے جی خلوص عقیدت کے ساتھ اختمام کیا ہے مالک ان کی معرفت کے مطابق انہیں عجر عظیم عطا مالک اللہ آج ذکر کا صدقہ ان کے مرہومین کے درجات بلند فرما ان کے والد مرہوم اور جتنے بھی ساندان کے دنیا سے چلے گئے ہیں مالک سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما اجازت ہے میں پہلا لفظ کہوں آغاز مجلس بندے کٹھے کر کے پڑھنا اور گلے تجیز سارے کٹھے ہو جانا پھر پڑھنا اور گلے بسم اللہ خوش آمدید جی پائے جی آیا نو اللہ آپ کو سلامت رکھے صادق امام کے فرمان سے جشن کا آغاز کر رہا آباد رہے سلامت رہے توجہ ہے جی صادق امام کے فرمان سے آغاز کر رہے لگا ہوں مولا فرماتے جب تم اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرنے لگو جب تم اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرنے لگو تو مولا فرماتے ہیں اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے سے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کر کسی نعمت کا کہ اللہ نے تمہیں ہماری محبت دی ہے آباد رہے سلامت رہے سب سے پہلے اس نعمت عظمہ کا شکر ادا کر شاہ جن نعمت عظمہ ہی کہو نا نعمت عظمہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہیں ہماری محبت و بلائت سے نواز آہے اور پھر پہلے لفظ کہنے لگاؤں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے نظرِ بد سے محفوظ رہیں آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہ امام کا گھر ہے شاہِ خوراستان آج کے رات کی اہمیت بتاتے ہوئے آج کی رات کی قدر سامنے رکھتے ہوئے ذکر کن کا ہے اگر آپ کے ازہانِ عالی پہ محفوظ ہے تو پہلا لفظ کہنے لگاؤں میں دیکھوں گا میرے ساتھ کون کون شامل حال ہے توجہ شاہ جی میں انتظار کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ دوست تشریف لے آئے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ معمولی جگہ نہیں بھائی علی رضا ذکرِ محمد و آلِ محمد قائم کا سرکارِ حجتِ دوران کا تذکرہ ہے زمین پر رہنے والوں کو مولا پر بیٹھنا مبارک ہو سلامت رہیں زمین پر رہنے والوں کو مولا پر بیٹھنا مبارک ہو ایک عرشِ مولا ہے ایک کربلا مولا ہے بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان خوش ہے عمدید جی بس پانچ منٹ باقیان مجیدوں کو میرے پاس انشاءاللہ پانچ سات منٹ کے اندر ان کیا والے بھی بار بس اللہ آپ سب کو سلامت رکھے شاہ جی میں نے کہا ہے کہ زمین پر رہنے والوں کو مولا پر بیٹھنا مبارک ہو ایک عرشِ مولا ہے ایک کربلا مولا ہے اور جہاں سارے بیٹھے ہیں اب یہ جگہ بھی مولا سے کم نہیں عرشِ عاظم سے یہ کربلا نے کہا توجہ توجہ عرشِ عاظم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت میراج ہے جب اندر بول سکتے ہو کوشش کریں عرشِ عاظم سے یہ کربلا نے کہا شے بجا ہے کہ تُو تخت میراج ہے اس نے مجھ پر جبین رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرات آجا ہے آباد رہے ہیں ایک عرشِ مولا ہے کربلا مولا ہے اور یاد رکھیں دو ہی جملے منیجشن کے کہنے ہیں اور پھر بھائی کے حوالے ممبر کرنے لگاؤں اور یاد رکھیں جو حسین کے جھولے سے مس ہو وہ فترس ہوتا ہے جو حسین کے بدن سے مس ہو وہ ہر ہوتا ہے آباد رہے ہیں عرشِ عاظم سے یہ کربلا نے کہا کربلا باتیں کرتی ہے لیکن ہر کسی سے نہیں عرشِ عاظم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت میراج ہے اس نے مجھ پر جبین رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج ہے بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے ایک نظر دیکھ لے جو میرے جاؤں کو بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے جو سمجھ لے میرے جاؤں کو تیرا یوسف بھی اپنا گلہ کاٹ دے ایک جھلک دیکھ لے جو میرے آون کو تیرا یوسف بھی اپنا گلہ کاٹ دے آج کی رات بڑی عظیم رات ہے مبارک رات ہے سرکارِ قائم ہجتِ دوران مشیعت اللہ ارادت اللہ قدرت اللہ قائمِ آلِ محمد مقصودِ آلِ محمد مطلوبِ آلِ محمد کیامت کی رات بھی ہے اللہ اس کا صدقہ مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے قائنات کے آخری نبی نے فرمایا تھا میرا پہلا بھی محمد درمیان والا بھی محمد میرا آخری بھی محمد توجہ ہے نظامِ ہر دو جہاں کے مالک کوئی محمد کوئی علی ہے نہیں جو بیدار بیٹھے ہیں نظامِ ہر دو جہاں کے مالک کوئی محمد کوئی علی ہے ہے ان کی پہچان کتنی آسان کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے اور سبھی محمد کے دل کی دھڑکن سبھی محمد کے جان نشی ہیں جسے بھی دیکھو وہی محمد جسے بھی پرکو وہی علی ہے جسے بھی دیکھو وہی محمد جسے بھی پرکو وہی علی ہے مالک آپ سب کو سلامت رکھے آج کی رات بڑی اہم رات ہے پھر ہم جشن منائیں گے اے میرے بھائی یاسر بھائی تشریف لے آئے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے آج کی رات دو سو پچپن ہجری چودہ شابان شامل خمیس جمعیرات کا دن توجہ ایک امام کی بیٹی ایک امام کی بہن ایک امام کی پھپی بڑی جلدی کر رہا ہوں مقدومہ کا روز معمول تاکہ سرکار امام حسن اسکری کے گھر آتے اور جیسے ہی سورج مغرب کی طرح مغرب کے محراب میں جیسے ہی وہ غروب ہوتا بی بی پھر اجازت لے کے چلی جاتی اور ایک اور بات شاہ جی شاید ممبر میں میں ہی کہہ رہا ہوں شاہ خورسان کی خیرات ہے کہ ملکہ روم مقدومہ جیسے تشریف لائی ہیں کتابوں نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے بی بی آئی کنیزی کے روب میں میں نہیں پڑھتا معذرت کے ساتھ میرا عقیدہ ہی نہیں نہیں عقیدہ میں نے سامنے کتابیں لاکھوں کی لیبریری ہے میرے پاس میں ساری کتابیں رکھ کے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یاسر کہ میں نہیں پڑھوں گا کہ یہ بی بی کنیز بن کے اس کے پاس نہیں نہیں کیا پڑھوں میں نے پھر یہی پڑھا کہ حجت کی امانت حجت کے حسار میں حجت کی خاطر حجت تک پہنچی میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں حجت آپ سلامت رکھیں حجت کی امانت حجت کے حسار میں حجت کی خاطر حجت تک پہنچی اور شابان کا مہینہ ہے شابان واحد مہینہ ہے جسے لکھو تو پانچ حرف ہیں پانچ نکتے ہیں پانچ حرف ہے پانچ نکتے ہیں اور چار مصروں کے اندر میں پورا جشن پڑھ دینے لگا ہوں پھر سلامی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے کیا ہر لمحہ ہر ساتھ ہر آن مبارک کوئی تو خریدار ملے گا اتنی جلدی کر رہا ہوں ہر لمحہ ہر ساتھ ہر آن مبارک اللہ مجھے توفیق دے آج کی رات کا صدقہ بندوں کے ازہان پہ یہ پیغام پہنچے ہر لمحہ ہر ساتھ ہر آن مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک ہر لمحہ ہر لمحہ ہر ساتھ ہر آن مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک شاہ جی ایک مصرے کے اندر ہی سمجھو سارے جشن پڑھنے لگا ہوں ہر لمحہ ہر آسات تو ہر آن مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک اور میراج سے پلٹے ہوئے مہمان مبارک میراج سے میں تو یہ کہوں گا بس چھوڑنے لگا ہوں میری تو نیاز ہو گئی میراج سے پلٹے ہوئے مہمان مبارک محبوب خدا آپ کو شابان مبارک ہر لمحہ ہر سات تو ہر آن مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک مخلوق کو توحید کا عرفان مبارک اور میراج سے پلٹے ہوئے مہمان مبارک محبوب خدا آپ کو شابان مبارک سرکارِ ولی علیہ السر حجتِ دورا تشریف لائے ہر طرف خوشی ہے اور دوسری بات کچھ بندے پڑھتے ہیں بھائی آسر کچھ پڑھتے ہیں کہ آہ بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ کو پتہ نہیں تھا یہ سوال اٹھا کہ اثار نہیں یقین جانے چادرِ عصمت کی وارث حبی بھی چادرِ عصمت کی وارث حبی بھی سرکار تشریف لائے جیسے تشریف لائے کتابوں کے امبار میں نے لگانے ہیں سرکار سجدے میں سر ہے اور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی گواہی بھی دی رسول کی گواہی بھی دی اور علی کی ولایت کی گواہی بھی دی حقیقت ہے جس معصوم کی آمد ہے خوشی کا سما ہے ہم کھا رہے ہیں تو قائم کا صدقہ ہم پی رہے ہیں تو قائم کا صدقہ نظامِ کائنات چل رہا ہے تو قائم کا صدقہ اور یاد رکھیں جن کی ذات ذاتِ مصطفیٰ ہے جن کا علم علمِ مصطفیٰ ہے جن کا علم علمِ مصطفیٰ ہے جن کا حسب حصلِ مصطفیٰ ہے جن کی نسل نسلِ مصطفیٰ ہے جن کی دیانت دیانتِ مصطفیٰ ہے اور جن کا علم علمِ مصطفیٰ ہے علم علمِ مصطفیٰ ہے کام کامِ مصطفیٰ ہے اور جن کا نظام نظامِ مصطفیٰ ہے ان کا نظام ہی نظام مصطفیٰ ہے آج رات ایک حصہ عبادت کا یہاں مکمل ہوگا دوسرا عامال کرنے ہیں ٹھیک ہے لو بس پیغام دینے لگا ہوں آج کی رات اگر بندہ چاہتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں سے مصافحہ کرے تو وہ حسین بادشاہ کی زیارت پڑے ہوئے 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 اور جناب ابباس سے آج خیرات ملے گی یہ کہیں ابباس کے پرچم کی لکڑی تو نہیں یہ کہیں ابباس کے پرچم کی لکڑی تو نہیں جو آسا موسیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے پس انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا آج عریضے بھی لکھے جاتے ہیں حسین بن روح کے نام پہ ٹھیک ہے ایک بی بی آگئی آکے تلاش کر رہی ہے کہ مولا نے جسے اپنا کہا تھا وہ کون ہے کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں میں سے گریز کرتا ہوں اور یاد رکھیں جب حسین بن روح کے پاس وہ آئی نا توجہ اسی پہ چودہ ناروں کی سلامی ہو جائے گی حسین بن روح کیا کہتی ہے کہ آپ ہے مولا نے جی مقرر کیا میں ہوں کہا میرے پاس کچھ برطن میں کچھ چیزیں ہیں سرکار کے لیے لیکن مجھے کیسے یقین ہو کہ تُو وہی ہے پہلے بتا اس چیز میں ہے کیا اس برطن میں ہے کیا انہیں تسلیم کرو بس تو جناب حسین بن روح کہتے ہیں پہلے جو برطن ہے نا اسے دریائے دجلہ میں پھینک گیا ہوئے 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 اسے دریائے دجلہ میں وہ گئی اس نے دریائے دجلہ میں پھینک گیا گئی جیسے پہنچی تو جناب حسین بن روح ولی الاسر کو تسلیم کرنے والے کہتے ہیں کنیز سے وہ برطن لے کیا اندر سے سر سے گزر گیا جملہ جلدی میں کہا وہ برطن جلدی سے اندر سے کنیز سے کا لے کیا کنیز لے کی آئی مولا کے ماننے والے مولا کو تسلیم کرنے والے میں یہ کہوں گا نا سرکار فرماتے ہیں برطن پہچانتی ہے یہ وہی ہے حیران ہو کے حیران ہو گئی برطن تو وہی ہے سرکار فرماتے ہیں اس کے اندر جو ہے تو بتائے گی یا میں بتاؤں اس کے اندر جو کچھ ہے تو بتائے گی یا میں آپ بتائیں سرکار نے پہمبا اس کے دو کنگن ہیں دو انگوٹھی ہیں ایک یاکود کے ایک فروزے کی اس کے اندر فلاں فلاں چیز ہے کہہ لگے میں نے تو دجلہ میں پھینکی آپ نے یہاں سے نکال کے دی یہ چکر کیا ہے تو جناب حسین مورو کہتے ہیں بس انہیں تسلیم کرو یہ اختیار دیتے ہیں انہیں تسلیم کرلو یہ اختیار دیتے ہیں اللہ آج رات کی عزتوں کا صدقہ میرے بھائی راسب کے عرض کی عزت بخت تمہیں زعفہ فرمائے پردیش میں ان کے بچے ہیں مولا کامیابی سے امکنار کرے اور ان کے ساتھ جتنی بھی دوست عباب ہیں سنگت ہے مالک انہیں نظر بعد سے محفوظ رکھے اس ذکر کا ثواب ان کے مرہومین بالخصوص ان کے والد کے نام مال میں ثواب درج فرما ہمارے وطن کو مال خطرات سے محفوظ فرما آئی یقین جانے سلامی ہے ولی الاصر کو اور جنابِ میں نے پہلے کہا ہے شجرہِ طیبہ کے مالکوں کو جو شجرہِ طیبہ والے چودہ نعروں کی سلامی کے ساتھ بھائی کے والے ممبر چودہ نعروں کی سلامی کے ساتھ بھائی دلاور سے لے کے او بھائی عزر بڑھ تک جتنے حلالی موالی بیٹے ہیں آج کی رات کا صدقہ مالک نظر بعد سے محفوظ رہے سرکارِ ولی الاصر کی آمد کی خوشی میں جو خوش ہے چودہ نعروں کی سلامی شجرہِ طیبہ کو سرکارِ عمران کو اور آج جتنی بھی خیرات تقسیم ہوگی یہ دسترخانِ عمران سے ہوگی اور کوشش کرنا کوئی خیرات سے محروم نہ رہے کیونکہ آج اس کا دن ہے کائنات قیامت رکی ہوئی ہے ان کی خاطر اللہ آپ سب کو سلامت رکھے پوری توانائی کے ساتھ میرا طریقہ ہے چودہ نعروں کی سلامی اللہ آپ سب کو نظر بعد سے محفوظ رکھے سارے بندے پوری توانائی لگا کے سرکارِ ولی العصر حجتِ دورا مشیط اللہ ارادت اللہ قدرت اللہ آئیت اللہ آئیت اللہ آئیت اللہ اسے کہتا ہے جو خود میں کسی کو دکھائے سرکار فرماتے اللہ کی آیات ہم ہیں ناہنو مشیط اللہ ناہنو ارادت اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جس جس بندے کو سرکارِ قائم کی آنے کی خوشی ہے سرکارِ امام حسن اسخری کو سارے آئیمہ کو مبارک بات دینے کے لیے چودہ ناروں کی سلامی علی کا ذکر عبادت ہے نا تفیرے بارات کڑوں نا جیناں دے اندر نے چادرہ جو نہیں نہیں سارے غدیری محول غدیری محول نہیں نہیں کچھ ہاتھ نیچے ہیں کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو میرے واسطے نہیں سلامی ہے ولی العصر کو چودہ ناروں کی سلامی پوری طاقت کے ساتھ آپ کو حسین کی اکبر کا واسطہ اس شابان میں جو حسنی آئے ہیں انہیں وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہوں اللہ سب کی مرادیں پوری کرے سب کی دعائیں مستجاب کرے پوری طاقت کے ساتھ چودہ ناروں کی سلامی پھائی کے حوالے ممبر پوری طاقت کے ساتھ دوانائی کے ساتھ جو کہتے ہیں دوانائی علی کے لیے ہے پوری طاقت کے ساتھ جو کسید ممبر ہمارے علی مولا